اسلام علیکم دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے عدالتوں کا امتحان شروع ہو چکا ہے کیونکہ نیب اور میاں نواز شریف صاحب کا گٹ جوڑ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا امتحان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا امتحان ہے آج بہت اہم پیشرفت ہوئی کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو حفاظتی زمانت نہیں ملے گی مگر ان کو حفاظتی زمانت مل گئی کیونکہ نیب نے کوئی اتراز ہی نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو الازیزیہ ریفرنس کیس کے اندر اور ایون فیلڈ کیس کے اندر جو اہنا حفاظتی زمانت دے دی ہے وہ چوبیس اکتوبر تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جبکہ دوسری طرف جو اتصاب عدالت ہے اس کے جو دائمی وارنٹ وہاں پہ توشہانہ کیس کے اندر جاری ہوئے تھے وہ بھی معتل ہو چکے ہیں منسوک ہو چکے ہیں تو اس لئے میہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اسلام آباد میں لینڈ کریں گے ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا نہ نیب گرفتار کرے گی نہ کوئی اور ادارہ گرفتار کرے گا وہ وہاں پہ اپنی میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد وہ لاہور آ جائیں گے اور ایک جلسے سے خطاب کریں گے منارہ پاکستان کے اندر بہت تیاریاں کی جاری ہیں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے دیکھیں اکیس تاریخ کو وہاں پہ کیا سما ہوتا ہے عمران خان کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا کیونکہ عمران خان مسلم لیگ نون تو بہت عرصے بعد وہاں پہ جلسہ کر رہی ہے پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا تھا سردی تھی بہت کم لوگ آئے تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر مگر عمران خان صاحب مینارہ پاکستان پہ بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے یا صورتحال ایسے ہی بدلتی رہے گی نیب کے اوپر بہت جو ہے نا ان کا جو رویہ ہے اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ وہی نیب ہے جو چھ سال قبل میان نواز شریف کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہوا تھا ان کا دشمن نمبر ون تھا میان نواز شریف کا نام نہیں تھا پاناما کیس کے اندر مگر پھر بھی ان کے اوپر تین ریفرنس بنائے گئے ایک جی آئی ٹی بنی سپریم کورٹ کے اوپر اس نے اکاما ڈھونڈ لیا پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑا ایک اکاما کیس کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے جو آفس چھوڑ دیتا ہے یہ ایک بہت اس وقت جو ہے نا حیرت کی بات تھی مگر یہ ہوا اب یہ وہی نیب ہے جس کے تیور بدل گئے کیونکہ جو پولٹیکس کا جو آسمان ہے وہ جو پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر چھ سال قبل پتھر برسا رہا تھا وہ پھول برسانے کے لیے تیار ہے وہ واپس آئیں گے تو ان کے اوپر پھول برسایا جائے گا یہی میہ نواز شریف تھے جن کو الازیزیہ ریفرنس کیس کے اندر جو سات سال قید کی سزا ہوئی تھی اس کے اندر ان کے جو 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 سزائیں ہیں وہ موتل ہوئی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہوئی تھی چار ہفتوں کے لیے ان کو میرٹ کے اوپر جو ہے نا ان کی سزا موتل نہیں ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس کے اندر ان کو دس سال کی سزا دی گئی تھی مریم نواز کو سات سال کی اور کیپٹن سردر کو جو ہے نا ایک سال کی سزا دی گئی تھی جرمانہ الگ تھا اس کیس کے اندر میرٹ کے اوپر میہ نواز شریف کی جو ہے سزا موتل ہوئی ہوئی ہے مریم نواز اور کیپٹن سردر اس کیس کے اندر اسلام آباد آئی کور سے بھری ہو چکے ہیں بازیت بھری ہو چکے ہیں تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو عدالت کیا کرے گی یہ تو میرٹ کے اوپر ان کو حفاظتی زمانت ملنی تھی ویسے بھی مل جاتی اگر نیب اتراز کرتا تو پھر بھی عدالت نے دے دیتا ہے دے دینی تھی اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو انہوں نے پلی لی تھی جسٹس کے لیے تو اس کے اندر ہوئی جاتا ہے اگر کوئی شخص باہر ہے اور اشتہاری ہے اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتا ہے بھلے وہ کنمکٹڈ ہے یا نہیں ہے یا کیوز ہے تو اس کو عدالت تک پہنچنے کے لیے عدالتیں زمانت حفاظتی زمانت دے دیتی ہوتی ہیں یہ کوئی چمبے کی بات نہیں تھی مگر نیب کے رویہ دیکھ کے جو ہے نا اس کے اوپر حیرت ہوئی ہے اب یہاں تک تو ٹھیک ہے اب چوبیس تاریخ سے عدالتوں کا امتحان شروع ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کا امتحان شروع ہوگا کہ پھر عدالت کیا کریں گے کیونکہ ایمن فیلڈ میں ان کا میرٹ کے اوپر ان کی سزا موتل ہے جو الازیزیہ کیس ہے جس کے اندر وہ سزا بھگت رہے تھے دوزار انیس کے اندر پھر ان کو حفاظتی جو اس کو میڈیکل گراؤن کے اوپر چار ہفتوں کے لیے ان کی سزا موتل کی گئی وہ باہر علاج کے لیے گئے تو اب اس کے اوپر عدالت کیا کرے گی جب چوبیس تاریخ کو پیشی ہوگی ان کی تو وہاں سے وہ گھر جائیں گے یا جیل جائیں گے پنجاب حکومت کیا کرے گی پنجاب حکومت ان کے گھر کو سب جیل قرار دے گی یا کیا کرے گی وہ کیا رویہ رکھے گی اگر عدالت ان کو جیل جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو میرٹ کے اوپر چونکہ ابھی ان سے اپیل ہونی ہے میرٹ کے اوپر ان کی سزا موتل ہونی ہے تو میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی میڈیکل گراؤن کے اوپر ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آ رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں ابھی سعودیہ کے اندر بھی ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں عمرہ بھی انہوں نے کیا دبائی کے اندر ان کی ایکٹیوٹیز ہیں وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہشاش بہشاش ہیں تو ان کو میڈیکل گراؤن کے اوپر جو ان کی موتل ہوئی تھی اس سے آگے بڑھنا ہوگا اب ان کو میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ لینی ہوگی اور جو میری ذاتی رایا قانونی فہم ہے انہیں جیل جانا پڑے گا کچھ دنوں کے لیے جائیں دو دن کے لیے جائیں ہفتے کے لیے جائیں پندرہ دن کے لیے جائیں انہیں جیل جانا پڑے گا اور پھر آگے امتحان شروع ہوگا پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کا وہ کیا کرتے ہیں آیا کہ ان کے کسی گھر کو سب جیل قرار دیتے ہیں یا ان کو دوبارہ ڈیالا جیل جانا پڑے گا یا ان کو کوٹ لگ پر جیل جانا پڑے گا اس کا فیصلہ تو پھر بعد میں ہی ہوگا مگر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا وہ آئیں گے آنن فانن ان کے اپیل کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اور میاں نماز شریف چلیں زمانت تو ان کی محتل ہو جائے گی ہفتے میں ہو جائے گی مگر اپیلوں کا کیا ہوگا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آ رہے ہیں پاکستان تو وہ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں چوتھی بار پرائم نسٹر بننے آ رہے ہیں نون لیگ بھی اسی طرح کا جو اینہ اشارے دے رہی ہے نون لیگ بھی یہی بات کر رہی ہے اعلانی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار پرائم نسٹر آ رہے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی ذاتی وجہ سے کہہ رہا ہوں مجھے قانونی طور پر وہ الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے ہیں میاں نماز شریف صاحب اس کی وجہ بڑی سادہ ہے اس کی وجہ کوئی وہ پیکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ان کو اپیل کا حق نہیں دیا گا کامہ کے اندر جو ان کی ناہلی ہوئی تھی اور وہ تاہیات تھا وہ تو ختم ہو چکا وہ قانون بن چکا ہے ابھی تک وہی قانون ہے کہ پانچ سال انہوں نے اس کے اندر اپنی مدد پوری کر لیے مسئلہ اپیلوں کا ہے لزیزیہ کے اندر جو اپیل ہے وہ کتنی دیر میں سنی جائے گی جو ایون فیلڈ کے اندر ہے وہ کتنی دیر کے اندر سن جائے گی ان دونوں کے اندر وہ اشتہاری ہیں یہ اپیلیں لگیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا اسی کے ایون فیلڈ کیس کے اندر مریم نواز کو سزا ہوئی تھی اور ان کے ہزبنڈ جو ہے کیپٹن سفدر ان کو بھی سزا ہوئی تھی تو چار سال کے اندر اپیل کا فیصلہ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں سمار ہوئی تھی اٹھارہ کے اندر وہ اپیل کے اندر گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور سپٹمبر بائیس کے اندر ان کی اپیلوں کے پر بریت ہوئی تھی چار سال لگ گئے تھے تین دن پہلے حنیف عباسی صاحب اس لئے لاہورہ ہائی کورٹ سے بری ہوئے ہیں ان کو بھی سزا جو ہے تقریباً دوہزار اٹھارہ کے اندر ہوئی تھی الیکشن سے دو تھی چار دن پہلے ان کو سزا ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ اپیلوں میں گئے تھے تو ان کی بھی اب تین دن پہلے بریت ہو ان کو بھی چار سال لگ گیا تو اگر اتنے چار اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چار سال لگ جاتے ہیں کسی کو تین سال لگ جاتے ہیں تو نوازشد صاحب کو ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں ان کے دو کیسز کی اپیلوں کے اوپر فیصلہ کیسے آ جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ذہن میں بات چڑھ نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے وہ آئیں گے وہ ان کو جو ہے نا جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے ایک بار جیل بھیجے گی پھر ان کی زمانت جو ہے ان کو مل جائے گی ان کی سزا موتل ہو جائے گی وہ باہر آ جائیں گے پھر وہ کیمپین کریں گے اپنی پارٹی کے لیے کیمپین کریں گے مگر وہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ اگر اگر تیس نومبر کو شیڈول آنا ہے اور شیڈول آنا ہے تو میرے حافظ سے دسمبر کے میڈ تک کاغذاتِ نمزدگی جمع کروانے ہوں گے اگر جنوری کے انڈ کے اندر پر الیکشن ہے یا دسمبر کے انڈ کے اندر کروانے ہوں گے تو اس وقت تک وہ کلیر ہوتے مجھے نظر نہیں آرہے مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ آئیں گے وہ اپنا ظاہرہ کیس لڑیں گے ان کی سزا موتل ہو جائے گی زمانت مل جائے گی مگر وہ اپنی پارٹی کی جو ہے نا کیمپین کریں گے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے بھائی ان کے وزیراعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ پنجاب کی چیف منسٹر مکی امیدوار ہوں گے اور ان کے بھائی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے نواز شریف صاحب خود نہیں ہوں گے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہ آئیں گے انہیں ایک بار جیل بھی ضرور جانا پڑے گا اس لیے اب امتحان ہے یہ ہائی کورٹ کا امتحان ہے کہ وہ کیسے بھیہیو کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی بھی توشہ خانہ کیس کے اندر اپیلیں باقی ہیں ان کے بھی اپیلیں لگے اگر نواز شریف کا ڈیڑھ ماہ کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے پھر عمران خان کا بھی کرنا پڑے گا اگر اس کے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر کے لیے آپ کروئی ہے دوسرا اور دوسرے لیڈر کے لیے آپ کروئی ہے دوسرا پھر عمران خان کا بھی کرنا پڑے گا ادروائز پھر پاکستان کے اندر بہت انارکی پھیلے گی مایوس ہی پھیلے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ سسٹم ایک شخص کے لیے دوسرا بیہیو کر رہا ہے دوسرے شخص کے لیے دوسرا بیہیو کر رہا ہے تو یہ ضروری ہے سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ویسے بھی اب سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کا کیس بھی لگنے والا ہے جسٹس کازی فائزیس صاحب نے بتایا ہے جو ڈیلے ہو گیا ہے ظاہر ہے نائنٹی ڈیز کے اندر نہیں ہوا اس کے اپیلنگ گئی نہیں ہے پنجاب میں بھی نہیں ہوا تھا اکیپی میں بھی نہیں ہوا تو اب وفاق میں بھی نہیں ہو رہا تو دوسرا جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے حوالے سے کیس ہے وہ بھی لگ رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے عدالتوں کا دیکھیں اس میں عدالتیں کس طرح سے سرخ روح ہوتی ہیں یہ جو آگے ڈیز آ رہے ہیں یہ عدالتوں کے لیے عدالتوں میں بہت ایکٹیوٹی بڑھنے والی ہے ظاہرہ اسلامباد آئی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کے جو عمران خان صاحب کا کیل پیلیں بھی سنی جائیں گی نواز شریف کی دو پیلیں بھی سنی جائیں گی اسلامباد آئی سپریم کورٹ کے اندر فوجی عدالتوں کا اور الیکشن کا کیس بھی ہوگا کافی گہم گہمی ہوگی دیکھئے حالات کس طرف جاتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ